سلام علیکم رادر ٹرامے میں ایمان کے بہنوئی نے ایک نیا ہی سین کیریٹ کیا ہے اصل میں تو ایمان اور زین کی انگیجمنٹ کی رسم تھی آج لیکن یہ ہاں دبل گیم چلی تھی ایمان کا جو بہنوئی ہے وہ بھی اپنے قرصن سمیر کو ساتھ لے کر آیا تھا کیونکہ ایمان سچائی سے واقف ہو چکی تھی سمیر بھی اس کے ساتھ مل چکا تھا اس لیے وہ اپنے بہنوئی سے کہے گی کہ بھائی کیوں نہ آج ہی ڈیڑھ بھی فکر کر لی جائے تو ایسے میں اس کا بہنوئی بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اس کے بعد سمیر جو ہے سارے گیش کے سامنے یہ سچائی بتا دے گا کہ تم کیسے بھائی ہو میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں پھر بھی تم میری شادی ایمان سے کروانا چاہتے ہو ایسے میں دھولے میاں روٹ کر چلے جائیں گے اور زین کی فیملی بھی آ جائے گی زین کی امی نہیں آئے گی وہ گھر میں ہو گئے اس کے پوپو اور ابو آئیں گے پھر اچانک سے اس کی امی بھی آ جائیں گی اور زین کو انگیجمنٹ کی رنگ دیں گی اور پھر ان دونوں کی انگیجمنٹ ہو جائے گی ادھر سے سالار کی جو فیملی ہے اس کی سوتیلے ماں باپ جو ہے انہوں نے اپنی بیٹی کا جدہ رشتہ کیا ہے وہیں ہی وہ ان کی بیٹے اپنے بیٹے سالار کا رشتہ بیدر کرنا چاہتے ہیں جس کے وجہ میں انہیں بہت زیادہ پروپٹی ملنے جا رہی ہے اس لالج کی وجہ سے وہ سالار کا رشتہ بیدر کر دیتے ہیں سالار کو یہ بات پڑا چلتی ہے تو وہ انکار کرتا ہے لیکن اس کا سوتیلہ ماں باپ اسے کہتا ہے کہ نہیں بس تم اپنی بہن کے لئے ایسا بھی نہیں کر سکتے چھوٹی سی قربانی بھی نہیں دے سکتے ان کے ناظرین یہاں ساری پروپٹی کا مالک سالار ہے اس لئے وہ ساری فیملی اسے ہر طرح سے ٹوچر کرنے کی کوشش کر رہی ہے پس تیلے باپ کا جو وکیل ہے وہ پروپٹی کے کچھ کاغذات لے کر آئے گا اسے سالار پر سائن کروا لے گا سالار کو فنکشن میں جانے کی جلدی ہوتی ہے اس لئے بھی نہ بڑے وہ سائن کر دے گا اس طرح کچھ پروپٹی ان کے نام ہو جائے گی آنے والی اپیسوڈ میں ہوگا یہ سین کی جو امی ہے اس کے بہنوئی کے ساتھ مل چکی ہے ایمان کا بہنوئی اب وہ اسے ملنے ریسٹوڈنٹ آئے گا پھر وہ دونوں مل کر سازش کریں گے اور وہ اس کو اپنے بیٹے سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی ایمان کا بہنوئی پھر سے ایک خالہ ذات کے ساتھ ایمان کی شادی کروانے کی پوری کوشش کرے گا ایمان کا اشتہ ختم کروا دے گا امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس لئے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی اپ ڈیوٹ آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ